اسلام علیکم ناظرین دوستو نیشنل سیونگ کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیشنل سیونگ چونکہ پرافٹ ریٹس نہیں بڑھا رہا تو اس کے متبادل کچھ ایسے بینکس ہیں جو کہ آپ کو حلال منافع دے رہے ہیں اور اگر آپ ان میں انویسٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اچھے پرافٹ کے ساتھ یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بینک الفلا کے جو الفا سیونگ اکانٹ ہے اس کے حوالے سے انفرمیشن شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ اشارہ پچھتر فیصد ڈیلی بیسز پہ جو آپ کا اس میں بیلنس ہوگا اس کے اوپر آپ کو پرافٹ ملے گا اور یہ اکانٹ جو ہے بہت آسان ہے اوپن کرنا سیمپلی آپ اپنے فون سے یہ اکانٹ اوپن کر سکتے ہیں پانچ منٹ میں اور اس کے دیگر کچھ فوائد ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک تو ڈیلی بیسز پہ آپ کا یہ سیونگ اکانٹ ہے جتنے بھی اس میں بیلنس ہوگا اس کے اوپر ہر روز یعنی 24 آرز کی کیلکولیشن ہوگی جتنا آپ کا بیلنس ہوگا اس کے اوپر آپ کو سلانہ جو ہے پندرہ اشارہ پچھتر فیصد کے حساب سے پرافٹ ملے گا اور یہاں پہ یہ اکانٹ اگر آپ اوپن کروا لیتے ہیں اس میں اگر آپ کا بیلنس ہے تو اس بیلنس کو آپ استعمال کر سکیں گے مختلف جو آن لائن شاپنگز ہیں یا یوٹیلٹی بیلز ہیں ان کے لیے جو پیمنٹس کرتے ہیں موبائل ٹاپ اپ اور اس کے علاوہ فوڈ آرڈرنگ کے لیے نیٹ فلیکس کے لیے پلے سٹور واؤچرز اور دیگر جو آن لائن سیرسز ہیں ان کے لیے بھی آپ اس اکانٹ کو یوز کر سکیں گے یعنی اس کا جو ایٹی ایم وغیرہ ہوگا وہ آپ یوز کر پائیں گے اور اس میں جو چارجز وغیرہ ہوں گے وہ دیگر بینکوں کی طرح یعنی دیگر جو اکانٹس ہیں ان کی طرح ہوں گے اس پہ کوئی ایکسٹر آپ سے چارجز نہیں لیے جائیں گے زکاة اور ٹیکس کی کٹوٹی بھی جو ایز پر رول جیسے کہ پاکستانی حکومت اکانٹوں سے زکاة اور ٹیکس کٹتی ہے تو وہ بھی آپ اگر زکاة خود دینا چاہیں تو اس کے لیے ایک آپ کو فارم جو ہے پہلے سمیٹ کرنا پڑے گا یا کم شعبان کو تو اس پہ پھر آپ کی زکاة کٹ ہوتی بھی نہیں ہوتی لیکن ٹیکس جو ہے پندرہ فیصد فائلر کے لیے اور تیس فیصد جو ہے نان فائلر کے لیے کٹیں گا باقی اس میں آپ انویسمنٹ ایک روپے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اوپر جدنی زیادہ انویسٹ کرتے جائیں گے اس میں آپ کا جو پرافٹ ہے میکسیمام آپ کو پندرہ شرعہ پچھتر تک ملے گا ایک روپے سے لے کے دس ہزار تک اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو ساڑھے پندرہ پرسنٹ تک آپ کو سلانہ کے حساب سے ملے گا اسی طرح سے یہ ریشو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دیگر جو اس میں جو پرافٹ ہیں یعنی جیسے بیلنس بڑھتا جائے گا پرافٹ بھی بڑھتا جائے گا تو سمپلی اگر آپ یہ اکانٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو ان کی ہیلپ لائن پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا قریبی بینک جو اس کی الف لائب بینک کی برانچ ہے وہ ویزٹ کر سکتے ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اور اس کے ساتھ دیگر آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ شناکتی کارڈ کی ایشوانس ڈیٹ ہے ڈیٹ آف برت ہے اور سٹی آف سٹے ہے فادر نیم مادر میڈن نیم اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ جیس طرح سے آپ نے الف اکانٹ اوپن کروانا ہے وہ ساری چیزیں آپ سے ساتھ میں جو ہے مزید اگر بینک چاہے گا تو وہ پوچھ لے گا تو یہ سیمپل سا طریقہ ہے آپ اس میں اگر انویسٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مزید اس حوالے سے اور بھی کافی سارے اکانٹس ہیں سپیشلی میں نے آج یہ چیک کیا تو کافی سارے بینک ہیں جو اچھا پرافٹ دے رہے ہیں یعنی نیچنل سیونگ سے اچھا پرافٹ ہے تو وہ جلدی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گا اس ویڈیو کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں انگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ